عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ بیٹا منو چہر کا اور منو چہر بیٹا فیرودین بن جمشید کا تھا وہ صحیح نہیں اور صحیح تر یہ ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اس کی بڑی خوت حشمت اور شوقت تھی باسبب خوت لشکر کے ملک شام میں دخل کیا بعد اس کے ترکستان کو فتح کر کے اولاد بن یافس ابن نو کو اپنا فرما بردار بنایا بعد ہندوستان میں آ کر اولاد بن نو علیہ السلام کو مطی کیا اور روم کو بھی خبز میں لائیا اور تمام جہاں مشرق سے مغرب تک اپنے دخل میں لیا اللہ ما شاء اللہ بعد اس کے کوفے میں جا کر مقام کیا اب جس کو بابل کہتے ہیں وہاں تخت پر بیٹھا ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لئے آتا ایک ہزار سات سو برس نے بادشاہی کی تھی بڑا متقبر تھا کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اللہ سے حاجت نہیں مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں آسمان کا خدا کیا چیزے لانت اللہ علیہ مگر اسی وقت ملون نے مگر اس وقت ملون نے آسمان کی طرف نظر کی تھی جب گت کے کندھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر ماننے کے لئے آسمان کی طرف جاتا تھا اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا اگر آسمان پر دوسرا خدا ہے تو اسی تیر سے اسے مار ڈالوں گا اور وہ ملون جب باہر نکلتا تب تخت کے چاروں پائے چار ہاتھی کی پشت پر رکھ کر بیٹھتا اور پائے تخت کے ایک خوبہ دبائے رومی سے کھچواتا موٹی اور جوائلات سے اسے آل آستہ کرتا اور تنابی اس میں ذر بخت کی لگائی جاتی دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور چار سو کرسیاں تخت کے نیچے بیچھی رہتی اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے اور امیر ہو حاجب اس کے گرد رہتے اور کہتے ہفتہ اخلیم کی بادشاہی چار شخصیتوں کو ہوئی ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہ ہوا وہ مسلمان ایک ان میں سلمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذو الخنین تھے اور دو کافیر ایک نمرود بن کنان اور دوسرا بخت نصران چاروں کو ہفتہ اخلیم کی سلطنت حاصل ہوئی تھی ایک روز نمرود مردود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکری گرد اس کی حاضر تھے تقدیر الہی سے جادو کر منجم سب اپنے سر چھکائے ہوئے غمناک بیٹھے تھے نمرود نے کہا تم کو آج کیا ہوا کہ دلگیر و غمناک بیٹھے ہو انہوں نے کہا خدا تمہاری خیر کرے ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا کہ کبھی یہ ستارہ ہم نے نہ دیکھا تھا آج مشرق کے طرف سے نکلا ہے نمرود نے کہا وہ ستارہ کیسا آئے انہوں نے کہا ایک لڑکا باپ اسلط سے ماں کے رحمے موجود ہوگا وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا نمرود نے کہا کس وقت وہ لڑکا ماں کے پوچھتے ماں کے شکم میں آئے گا منظم نے کہا کہ دین رات دین میں نمرود مردود نے حکم کیا کہ دین رات دین میں پس پس نمرود مردود نے کہا کہ چتنی عورتیں بالکہ ہیں آج سے اپنے شہوروں سے الگ رہیں گی اتفاقا نمرود کا ایک خاص چوہر دار اس کا نام تارختہ اس کے بھائی کا نام آذر باد وفات پدر کے یہی زندہ راج جس کا تفسیر میں مذکور ہے وہ ہمیشہ ایک آدم شما اور ایک آدم ننگی تلوال لے کر تمام رات نمرود کے سنانے کھڑا رہتا جس دن کے نمرود نے حکم دیا اسی شب کو اس نے چاہا کہ وہ گھر جائے لیکن وہ نہیں گیا اور حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ماں کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے شہر سے شہور سے ملاقات کرے لیکن وہ نہیں جا سکی اور اسی خواہش کو لے کر وہ آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازہ ایک خسر پر نمرود کے جا پہنچی دیکھا کہ دربان و پازبان سب کے سب خواب غفلوت میں ہیں وہاں سے نمرود کی خوابگاہ میں بے کھڑکے گھسی اور اپنے شہر کو دیکھا نمرود کے سنانے ایک آدمی شما اور ایک آدمی تلوال لیے پازبانی کر رہا ہے جب جب عبرہیم علیہ السلام کے والد عبرہیم علیہ السلام کی والدہ سے ملاقات ہوئی اسی وقت ایک پری آ کر موجود ہوئی شما اور تیغ لے کر اسی نمرود کے سنانے کھڑی رہی اور پھر عبرہیم علیہ السلام کی والدہ واپس آ گئی صبح نمرود اللہ نے نین سے اٹھ کر تارخ کی پیشانی کی طرف نگاہ کی دیکھا کہ ایک نور اس کے چہرے پر چمکتا ہے نمرود نے کہا ہے تارخ آج چہرہ تیرہ نورانی دیکھتا ہوں با خلاف اور دنوں کے تارخ نے اس کی تارخی اقبال کی دعا کی عبادہ نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا رہابوں اور منذجموں کو بلا کر کہا ہے اپنے اپنے علم سے دریافت کرو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں سب وہ نے دریافت کر کے ارز کی کہ جہاں پناہ سلامت شب گزشتہ کو وہ لڑکا بہاکم خدا باپ کے سلط سے ماں کے شک میں آ چکا ہے تب نمرود نے حکم کیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وفا وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالے اسی سبل سے جتنی عورتیں حاملہ تھی صبحوں نے اپنے اپنے بچے مار ڈالے جبکہ عبراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اپنے بچے کی محبت سے گھر سے نکل کر چپکی باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹی وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام تولید ہوئے ان کے نور سے غار ایک بار کی روشن ہو گیا ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کا وہاں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی اس وقت عبراہیم علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کی دونوں انگلیاں لڑکے کے موں میں رکھ دی خدا کے فضل و کرم سے ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے دودھ جاری ہوا عبراہیم علیہ السلام اسی کو پیٹے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوتے اور ہر ہفتے کو ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورشت متاجب ہوتی جب وہاں سے نکل آتی غیب سے ایک فتر آ کر غار کے موں کو بند کر دیتا جب ان کی ماں آتی تو اس فتر کو اللہ کر کے انہیں دیکھ بھال کر چلی جاتی اسی طرح سے سات سال گزرے ایک دن حضرت نے اپنی ماں سے پوچھا اے ماں میری تمہارا خدا کون ہے وہ بولی تیرا باپ تارخ جو مجھے کھانے کو دیتا ہے بولا اس کا خدا کون ہے بولی کہ اکب ہے یعنی ستارے پھر پوچھا کہ اکب کا خدا کون ہے از باپ کو سن کر ماں ان کی لاجبہ ہوئی اور شمندہ ہو کر چلی گئی اور حقیقت تارخ کو سنائی اس نے کہا یہ لڑکا نمرود کا دشمن ہوگا اس میں کچھ شک نہیں اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کیا چاہیے ایک رائے دبرائیم علیہ السلام غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں پھر جب انہیری رات آئی اس پر رات تو دیکھا ایک ستارہ بولا یہ ہے میرا رب میرا پھر جب وہ غائب ہوا بولا مجھ کو خواہش نہیں چھپ جانے والے کی پھر جب چاند نکلا کہا چاند کو روشن بولا یہ رب میرا ہے پھر جب وہ غائب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ رہ دے مجھ کو رب میرا تو بے شک رہوں میں بھٹکتے لوگوں میں یعنی گم رہا ہوں پھر جب دیکھا آفتاب کو بولا یہ رب ہے رب ہے خوال تعالیٰ ہے ترجمہ پھر جب آفتاب کو دیکھا بولا یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہوا بولا خوال تعالیٰ ہے ترجمہ پھر جب وہ غائب ہوا بولے اے خوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو خدا سے میں نے اپنا موک کیا اس کی طرف جس نے بنایا آسمان و زمین کو ایک طرف کا ہو کر یعنی تنہا اور میں نہیں شریک کرنے والا کسی چیز کو ساتھ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے خوم کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے خالق کو خدا نہیں کہتے اور اپنی حاجاتی اور مراد کے واسطے کوئی مورتیوں کوئی ستاروں کوئی چاند اور سورج کو پوچھتا ہے آپ نے چاہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا ہوں مورتیوں کو اسے تو پہلے ہی ناکش تھے پھر ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا جب وہ غائب ہوا ہوا تو دیکھ یہ حال پر نہیں ہے پھر اس پر حاکم کوئی اس پر حاکم ہے اگر وہ رب مستقل ہوتا تو آلے حال سے ادنا میں نہ آتا پھر چاند اور سورج میں بھی غائب ہونا پایا تو سب کچھ ہو کر ایسے ایک کو اختیار گیا جس کو سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے اخل و کامل کے نزدیک ایسے ایک ایسے کو ماننا چاہیے جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر خادر ہو اس صورت میں دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں تفسیر میں لکھا ہے آزر نے کہا اے لڑکے میرا خدا نمرود کے سیوا کوئی نہیں ہے لانت اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے کہ آسمان و زمینوں اور کواقب کا خدا ایک ہے بلا شریک ہے وہ بولے خدا تعالیٰ ترجمہ وہ بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے یا کسی سے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ ابراہیم بولے نہیں بول کہ رب تمہارا وہی ہے جو رب کے آسمان و زمین کا ہے جس نے ان کو بنایا اور میں ایسی بات کا قائل ہوں اور خسم کھا کر بولے باپ میں تیرے بتوں کا علاج کروں گا بابمزدہ حسائت کی یہ فرمان اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ خسم ہے اللہ کی میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم جاؤ گے پیٹ پھر کر فائدہ یہ بات انہوں نے چھپکے کہی پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں نکل گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کر ڈالا انہوں کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ایک جو سب سے بڑا تھا اس واسطے کے شاید اس پر پاس دے پھر آوے اور بتوں کو زلیل اور خوار دیکھی اور ان کے پوچھنے سے باز آئے اور اس خرم میں ہر سال دو بار عید ہوتی ایک روز عرفے میں اور ایک عید کے دروز ایک دن حضرت نے کہا اے بیٹے ابراہیم چل ہمارے ساتھ میدان میں میلے کو دیکھنے کو حضرت نے عذر کیا حضرت نے عذر کیا کہا بمزدہ حسائت کے فرما ترجمہ پھر نگاہ کی ایک بار تاروں پر پھر کہا میں بیمار ہوں پھر الٹے گئے اس سے پیٹ دے کر کئی بعد ان سے اسی طور پر کہی کہ ان کے فہم میں نہ آئی سب کے سب میدان کی طرف نکل گئے تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ نجمی تھے اس واسطے ان کو دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر یا نجم کی کتاب میں دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوا چاہتا ہوں چونکہ ایک روز عید کے شہر سے باہر جاتے اور ایک دن میدان میں بت کو پوچھنے نکلتے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہ ایک جھوٹ ہے اللہ حکم عذاب نہیں تو اب ہے باد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بطر لے کر بتخانے میں جا کر سب بطوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بڑے پت کی گردن میں اس بتر کو رکھ کر بتخانے سے نکل کر آئے شیطان ملون یہ حال دیکھ کر میدان میں ان کافروں کے پاس روتا ہوا گیا اور چلا کے کہا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ پاؤں تو تور تار زیر و زبر کر رکھا ہے سنتا ہی مردود سب مغموم و متحر ہو کر اپنے سواریوں کی طرف دوڑے چاہا کہ سوار ہو وہ جانور بھاگ گئے ہاتھ نہ لگے تب پشمان ہو کر پاپ یادہ شہر میں آئے بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے وہ بولے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں سے وہ کوئی بے انصاف ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے پس لوگوں نے کہا سنائے ہم نے ایک دیوان کو ذکر کرتا تھا ان کا کہتا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام پس حضرت کو بلایا تب سبوں نے کہا آؤ اس کو لوگوں کے سامنے شاید وہ دیکھے تب حضرت خلیل اللہ کو نمرود نے بلوایا اور حضرت کو ڈرائے کہ ہمارے بتوں کو تم نے ہی توڑا آئے حضرت نے کہا میں نے نہیں توڑا ان میں سے کسی نے گوائی دی کیا ابراہیم علیہ السلام نے تم نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا شاید تم ہی نے توڑا آئے پھر کافروں نے حضرت سے پوچھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کافروں نے کہا حضرت سے کیا تو نے کیا یہ ہمارے معبودوں پر ابراہیم علیہ السلام یہ تیرا اے ابراہیم یہ تیرا ہی کام ہے حضرت نے کہا میں نے نہیں کیا اور خالد تعالیٰ ہے ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کیا ان کے بڑے بت نے سو ان سے پوچھو لو اگر وہ بولتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم بت کہیں سے کہیں سے بوات کرتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں تب حضرت نے کہا اے خوم جو کہ بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور پوچھتے ہو اس بات کو سن کر سو وہ نے سر نیچا کر لیا اور بولے یہ سچ کہتا ہے بیانے ابراہیم علیہ السلام جاری ہے